السلام علیکم سٹوری ٹائم میں خوشحامدید مختصر معلومات میں آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے حضرت تعلوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جالوت کا تعلوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے سادی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تعلوت پیشہ کے اعتبار سے سقا یعنی پانی پلانے والے تھے ایک روایت جو کہ وحب بن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ کے مطابق ہے کہ تعلوت پیشہ کے اعتبار سے رنگ ساس تھے تعلوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت شموئیل علیہ السلام نے بادشاہ مقرر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا ترجمہ اسے اللہ نے تم پر جن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی تعلوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسرائیل کے دیگر مردوں کی نسبت زیادہ خوبصورت اور علم والے تھے تعلوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے ایک ظالم بادشاہ جالوت کا قابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا تعلوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں حضرت دعوت علیہ السلام بھی شامل تھے جو کہ اپنے کل تیرہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے حضرت تعلوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا اور اسے حکومت میں شریک بناؤں گا حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس ایک غلیل تھی اور آپ علیہ السلام اس غلیل سے پتھر دور تک پھینکنے میں مہارت رکھتے تھے جب آپ علیہ السلام اس لشکر کے ہمراہ ہوئے تو ایک پتھر نے آپ علیہ السلام سے گفتگی کی اور عرض کی کہ مجھے اپنے ہمراہ لے لیجئے کیونکہ جالوت کو میرے ذریعے ہی قتل کیا جائے گا حضرت دعوت علیہ السلام نے اس پتھر کو اپنے پاس رکھ لیا اس پتھر کے بعد دو مزید پتھروں نے آپ علیہ السلام سے یہی درخواست کی اور آپ علیہ السلام نے انہیں بھی اپنے پاس رکھ لیا پھر جب جنگ کا آغاز ہوا اور صفے ترتیب دی گئیں تو جالوت سامنے آیا آپ علیہ السلام اس سے مقابلے کے لیے نکلے اور اس نے جب ایک بچے کو دیکھا تو کہا کہ واپس چلا جا میں بچے کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا پھر دعوت علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میرا قتل پسند نہیں کرتا مگر میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں پھر آپ علیہ السلام نے وہ تینوں پتھر غلیل میں رکھ کر پھینکے اور وہ تینوں پتھر یک جاں ہو کر جالوت کے سر میں لگے اور اس سے اس کا سر پھٹ گیا جالوت کے لشکر نے جب یہ مظر دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلے یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت تعلوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جالوت کے لشکر پر فتح دی اور انہوں نے اپنا کیا گیا وعدہ پورا کیا یعنی انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت دعوت علیہ السلام سے کر دی تو یہ تھا واقعہ تعلوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جالوت کا ہمیں یقین ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا آپ سے گزاری چکے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں تاتھی ساتھ ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں شکریہ